بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوتی ہے سیکشوال جو کمرشل اگر آپ نے باغ لگانا ہو تو پھر ہم ایک سیکشوال جو ہے وہ کرتے ہیں ایک سیکشوال کے تھو جو ہے وہ خجور کے جو سکرز ہوتے ہیں جو زیرے بچہ ہوتے ہیں ان کو لگایا جاتا ہے تو جو میں آج آپ کو ڈیٹیل سے بتانا چاہتا ہوں وہ ہے جی خجور کی سیکشوال پروپیگیشن یعنی جنسی تولئی اس کے اندر ایسے ہوتا ہے کہ جو گھٹلی ہوتی ہے خجور کی گھٹلی اس کو گایا جاتا ہے تو اس کے لگانے کا ٹائم کیا ہوتا ہے کیسے وہ جو نکالی جاتی ہے ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی یہ جولائی اور اگست کا مہینہ ہوتا ہے اس میں آپ جو ہے وہ خجور کی گھٹلیاں کٹے ہیں کولیکٹ کر لیں نکال لیں اس کو نکالنے کے بعد اس کو جو ہے تقریباً چوبیس سے جو ہے وہ تھرٹی سکس آور تک پانی کے اندر بھگو دیتے ہیں اس کے جو بھگونے کا مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو سکن ہے وہ سوفٹ ہو جاتی ہے یہ ایک جو ہے ہم ٹیکنیک بھی جو سخت سیڈ ہوتے ہیں ان کو جو ہے یہ سٹیٹیفیکیشن کی جو ہے وہ ایک ٹیکنیک ہے جو اس کو روز کی جاتی ہے تو جب وہ نرام ہو جاتا ہے تو اس کو جو ہے پھر ہم لوگ نارملی ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بھگو بھگو کے آپ ٹاول میتھڈ بھی روز کر دیتے ہیں ٹاول میں ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہفتہ دس دن کے لیے مائس کنڈیشن کے اندر ٹاول کی لیئرز بنا کے اس کے اندر رکھ دیتے ہیں تو جب ان کی جرمی نیشن ہو جاتی ہے تو جہاں پہ آپ نے وہ سیڈ بیڈ وغیرہ تیار کی ہوتے تو آپ وہاں پہ لگا دیتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کی جو ہے وہ چوبیس گھنٹے یا چھتیس گھنٹے رکھنے کے بعد یعنی مطلب دو سے تین دن رکھنے کے بعد جب آپ اس کو نکال لیتے ہیں نکال لے کے بعد آپ جو ہے وہ پولیتین بیگز لیتے ہیں نارمل سائز کے جو ہم لوگ مطلب نرسی پلانٹس کے لیے روز کرتے ہیں ان سے اندر جو ہے وہ بھل بھر دیتے ہیں بھر بننے کے بعد اس کو جو ہے وہ الٹے روخ جیعنی جس سائیڈ پہ فروٹ کا اوپر سائز ہوتا ہے اسی روخ میں جو ہے اس کو لٹا کر کے لگا دیتے ہیں لگانے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ یہ گھٹلیاں تقریبا جو ہے وہ تین منت کے بعد depend کرتا ہے temperature پر اگر آپ نے اس کو cover وغیرہ کیا ہوا تو جی تقریبا جو ہے وہ تین منت کے بعد وہ جب germination شروع کر دیتی ہیں تو ان کو دو سال کے اندر ہم لوگ tunnel کے اندر رکھتے ہیں دو سال کے بعد ان کو جو ہے وہ فیلڈ میں shift کر دیتے ہیں فیلڈ میں shift کرنے کے بعد یعنی اس سے چار یا پانچ سال کے بعد یہ جو ہے وہ پھل پہ آ جاتی ہیں تو جب یہ پھل پہ آتی ہیں یعنی ٹوٹل جو اس کی یہ جائے وہ سات سال کے بعد پتا چلتا ہے کہ ان میں سے نر اور مادہ کی سیلیکشن کی جاتی ہے تو ریسرچ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو آپ گھٹری لگاتے ہیں اس میں تقریباً جو ہے وہ سکسٹی پرسنٹ میل ہوتے ہیں باقی فورٹی پرسنٹ جو ہے وہ فیمل پلانٹس ہوتے ہیں اور دوسرا ایک ٹیز یہ کلیر کر لیں کہ اگر آپ نے جو ہے وہ اجوا کی گھٹری لگائی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اجوا ہو اس میں میل پلانٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس کی جو کوالٹی ہے وہ اجوا سے سپیریر بھی ہو سکتی ہے انفیریر بھی ہو سکتی ہے مائٹ بھی اس کا پلپ ریشو زیادہ ہو اس میں کوئی بھی جنیٹک کریکٹر جو ہے اس کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے تو یہ جو جب ہم گھٹری فیلڈ میں لگائیں گے سات سال کے بعد اس کو میل اور فیمل ایڈنٹیفائی کریں گے اس کے بعد جو ہے اس میں سیلیکشن کریں گے کہ کون سے ایسے پلانٹس ہیں اگر فاردنپل اجوا کی جو ہے وہ پچاس گھٹلی تھی اس میں دس ایسے پلانٹس ہیں جو فیمل ہیں اور ان کی فروٹ کالٹی اچھا ہے ان کا سائز پلپ اور سٹون ویٹ وغیرہ وہ ساری چیزیں فیزیو کیمیکل کریکٹری سے چیک کرنے کے بعد اس کو جو ہے ہم پھر اس کے سکتی ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہیں ایک بلاک تیار کرتے ہیں بلاک تیار کرنے کے بعد وہ ایک ورائٹی جو ہے وہ ریجسٹر کی جاتی ہے اور اس طرح جو ہے وہ ایک نئی ورائٹی ڈیویلمنٹ کا جو ہے وہ پروسس ہوتا ہے لیکن فارمر حضرات کے لیے یہ ہے کہ وہ جو ہے گھٹلی سے پودے نہ لگائیں کمرشل آرچڈ جب بھی لگائیں وہ آف شورز یا زیرے بچہ جو ہے وہ اس سے لگا جاتے ہیں یہ ایکسپریمنٹل اور نئی ورائٹی ڈیویلمنٹ کے لیے جو ہے وہ سیلیکشن کا پروسس کیا جاتا ہے تینک شو